بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آدمی آپ کے ساتھ تقریباً ساتھ ساتھ کی بچی کا بہت ہی پیارا سا نیک شیئر کروں گی جس کو ہم لیس کے ساتھ اٹیج کریں گے نیک کو یہاں پہ میں نے کافیت تک ریڈی کر لیا جو کہ ایزی لی ہے اس کی ویرث اور لیندھ میں آپ کو بتا دیتیوں کتنا میں نے ڈیپ رکھا ہے اور کتنا میں نے اس کی جو ویرث رکھی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے رکھ کے دیکھیں تو یہ تقریباً ساڑھے چار انچ ہے پانچ انچ ہے یعنی کہ اڑھائی انچ کا نیک ہے ہمارے پاس تھوڑی سی انچ کے سٹار سے ٹوٹی ہے اس لیے آپ کو ایسی لگ رہا ہے اڑھائی انچ کا نیک تھا ڈبل فول کر کے رکھا جو کہ کھولنے کے بعد پانچ انچ ہے اور اس کا جو ڈیپ جتنا رکھا ہے وہ میں انچی تے آپ کو رکھ کے بتا دیتیوں اس طرح سے رکھیں گے تو یہ ہے تقریباً ساڑھے چار انچ یہ دیکھیں ساڑھے چار انچ میں نے اسے ڈیپ رکھا ہے اس کے بعد ایکسٹرا فیبرک پر اسے پیسٹ کر کے میں نے ایکسٹرا جتنا بھی مارڈن کپڑا رکھا تھا ہافنچ کا اسے میں نے سٹچ کر لیا ہے اور آپ سلائی لگا لیں اور اس پانچ انچ کا یہاں پہ سلیٹ میں نے نیچے کی طرف رکھا ہے جو کہ نیک لائن ہم نے اوپن کرنے ہے اس کے بعد یہاں پہ سلائی بکرم کے ساتھ ساتھ بلکل لگائی ہے اس کپڑے کو فول کرنے کے بعد کناہی کی سلائی لگائی ہے آپ رب سلائی بھی لگا سکتے ہیں لیکن مکرم کے ساتھ جو اندر والی سلائی یہ اپنے نیٹ لگانے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے لگائی ہے اور سینٹر سے تقریباً ایک پوائنٹ چھوڑ کے میں نے اس طرح سے سلائی لگائی ہے نیچے تک اور یہاں سے پہ دوسری سائیڈ سے گھمالی ہے اس طرح سے پھر ساتھ ساتھ لگائی ہے سلائی یہ سلائی سلائی لگائی ہے تاکہ دوسری طرف بھی یہ نظر آئی اس کے اوپر ہم نے لیس رکھ کے سٹیچ کرنی ہے یہ انڈر گراؤنڈ لیس سٹیچ کرنے کا طریقہ ہے تھوڑی سی نیچے بکرم ایکسٹر ہے جو نیچے کی طرف فولڈ ہوگی تو چلیں ہم اس پہ لیس لگا کے دیکھ لیتے ہیں میں آپ کو بتاتے ہوں کس طریقے سے ہم لیس لگائیں گے یہ جو لیس کا ایکسٹرہ مارجن ہوتا ہے اسے یہ تھوڑا تھوڑا سا اندر چلا جائے گا اور انڈر گراؤنڈ لیس سٹیچ ہو جائے گی یہ اس کی سیدھی سائیڈ ہے سیدھی سائیڈ اوپر کی طرف بھی رکھنی ہے اس طرح سے سیدھی ہم نے لیس رکھنی ہے یہ دیکھو جو اوپر کی طرف نظر آ رہی ہے ہمیں سائیڈ وہ لیس کی سیدھی سائیڈ ہے اس طرح رکھ کے اتنی ہم نے سٹیچ کرنی ہے ایک سائیڈ پہ جبکہ دوسری سائیڈ پہ آل اوپر ہم نے سٹیچ کر دینی ہے تو یہاں سے اب گوھر سے دیکھئے گا یہ جو سلائی نظر آ رہی ہے ہم نے لگائی تھی اس کے اوپر لیس کو رکھیں گے اس طرح سے اور جو ہلکا سا مارجن دیا ہوتا ہے لیس کے لیے سٹیچ کرنے کے لیے اس کے اوپر اوپر ہم سلائی لگائیں گے نیچے سے آپ نے سلائی کو دیکھتے ہوئے اچھی طرح سلائی لگانی ہے اور جو یہ لیس ہے ہم نے سلائی پر رکھنی ہے جو سلیٹ ہم نے کھولنا ہے سینٹر والی جو کریس لائن ہوتی ہے اس پہ آپ نے سلائی کو نہیں لے کے جانا سلائی پر رکھنا ہے ایکسٹرائی لیس کٹ کر دیں دوسری سلائی پر ہم نے سارے لگانی ہے سلائی کو آپ نے اچھی طرح سے مدے نظر رکھنا ہے سینٹر میں سلائی آپ کی نہیں جانی چاہیے جو ہم نے سلیٹ کھولا ہے یہ بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں اور نہ ہی اپنے لیس کو کھینچنا ہے یہ دیکھیں دونوں طرف میں نے جو سلائی لگائی کی پہلے اس پہ میں سٹیچ کر رہی ہوں ایکسٹرائی لیس کو کٹ کر دیں اور اب لیں فرانٹ پار جس پہ ہم نے نیک کرنا ہے سٹیچ سیدھی سائیڈ اوپر کی طرف دونوں کی سیدھی سائیڈ ملا کر رکھیں اور سینٹر بھی ملا کر رکھیں سب سے پہلے سینٹر میں سلائی لگا لیں یہ آپ راب سلائی بھی لگا سکتے ہیں اور سینٹر بھی جو کریس سلائی ہے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے نیچے سے آپ نے دیکھ دیکھ سلائی لگانی ہے کہ دونوں کا سینٹر آپس میں ملا ہوا ہے یا آپ پین اپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ وگنرز ہیں اب اس والے سلائی کے ساتھ سلائی لگائیں گے جو نظر آ رہی ہے وہ کرم کے ساتھ ساتھ تو یہ ہماری لحظ اب دب رہی ہے نیچے سلائی کے بالکل اسی سلائی کو فالو کرتے ہو آپ نے سلائی لگانی ہے اس کے بعد ایکسٹر فیبرک کو تھوڑا تھوڑا سا مارجن چھوڑتے ہوئے کٹ کر لیں زیادہ بھی آپ نے کم نہیں کر دینا اب سینٹر والی سلائی کو مدد نظر رکھتے ہوئے چیدی کٹنگ کریں اگر آپ نے کورنر بنائے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں سلائی کے انڈ تک لیکن سلائی آپ کی کٹ نہیں ہونی چاہیے یہاں سے کورنر سے سیتی رچھا کٹ کریں اور گلائی والی جگہ پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں اس طرح سے کٹ لگانے کے بعد آپ نے اسے پلٹنا ہے جو بھی آپ نے سلیٹ کھولا ہے اس کو اپنے نیچے کی طرح اچھی طرح سے کر کے پریس کرنا ہے اور صرف لیس کو نکالنا ہے ایسا نہ کہ پائپنگ سی بن جائے وہ نہیں آپ نے بننے دینی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اسے پریس کر لیا اچھی طرح سے فول کر کے پریس کی مدد سے بٹھا لیا اب اسے ترپائی کر لیں ہیمنگ اسے کہتے ہیں ہم یہ دیکھیں قریب سے دیکھ لیں آپ چاہیں تو یہاں پر لوب بٹن ٹیک کے ساتھ لگا سکتے ہیں کوئی بھی اور ٹرائنگل بغیرہ آپ نے آنکھ لگا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں مزید اس میں آر فرز لگا سکتے ہیں تو یہاں پر بٹن ٹیک میں نے بنا لیا ہے فیبرک کی بنائی ہے میں نے دونوں طرف سے ایک طرف سے سٹیچ کر لیا ہے اور اس کے نیچے جتنا بھی نیکر رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے سٹیچ کر دینا تو نیکر کتنا رکھنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں پانچ انچ پر میں نے نیکر رکھنا ہے تو یہاں پر مارک کر لیں آپ اس کے بعد اس سے نیچے رکھیں پانچ انچ سے اور سلائی لگا دیں یہ دیکھیں اس طرح سے رکھیں پہلے ایک سائیڈ سٹیچ کر لیں پھر دوسری سائیڈ سٹیچ کر لیں جیسے آپ کو ایزی لگیں تو چلیں یہاں پر سٹیچ کر لیتے ہیں سٹارٹ سے آپ نے سلائیڈ کو پکا کرنا اور بھریک بھی ایک سی سلائیڈ لگائیں گے بلکل ساتھ ساتھ اوبر سلائیڈ آپ نے نہیں کرنی اس طرح سے اب دوسری سائیڈ پر لے کے جائیں گے اور دوسری طرف بھی ایسے ہی ساتھ ساتھ سلائیڈ لگائیں گے جہاں تک آپ نے نیک کے لیے مارک کیا ہے وہاں سے سلائیڈ کو آپ نے پکا کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح سے سلائیڈ کو مول لیں اور پکا کرنے سلائیڈ کو تو یہاں پر نیک ہمارا ہو گیا ہے ریڈی آپ اس میں چاہیے جو مردی لگا سکتے ہیں لوگو کوئی آپ پھر کچھ بھی لگا سکتے تھے بعد میں آپ اس میں پرل بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے صرف آنلی لیئر سٹیچ کیا ہے اور یہ بچی کا نیک ہے تقریبا سات سال کی بچی کا تو یہ دیکھیں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پساندھ آئی ہوگی بچی ویڈیو پساندھ آنے کے ساتھ میں پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو پلیز سبکرائب کر لیں ساتھ لگے بیر آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری آئندہ بھی آپ کو ایسی ویڈیوز مل سکیں تو ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے کنیکٹڈ رہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی سفائی کے ساتھ نیک بن گیا ہے ملتی ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ